دوستو تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ظلم ہو رہا ہے کافی زیادہ یہ دیکھیں یہ بلی کو نحل آ رہا ہے اس سے کیا بن گیا ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے تو چلو آج کا ریلاگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جیسی اپنی منی زوم میں آئے تو ہم نے اپنے برڈز کو دانہ وغیرہ ڈال دیا اور چلو آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اپنے برڈز کی طرف تو دوستو ایک دن پہلے کافی تیز رات کو بارش تھی اور پوری رات بارش تھی جس کی وجہ سے ہمارے کیج کمپلیٹلی خراب ہو گئے تھے ان کے اندر پانی وغیرہ ٹپ پک رہا تھا ابھی بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا پیجنز کا جو کیج تھا یہ تو پورا پانی سے برا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پیجنز کے ایکز وغیرہ بھی خراب ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس بار ہم انہیں پراپرلی پھر سے تیار کریں گے پھر سے بنائیں گے تاکہ جب بارش ہو تو سارا پانی نیچے آئے کیج کی اوپر نہ رکے دوستو تو چلو آپ لوگوں کو ایک گوڈ نیوز بتاتے ہیں کہ ہم اپنے کیج میں تین مہمان اور لا چکے ہیں تو چلو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کافی پیارے ہیں اور یہ مہمان ہیں ریبٹ کے چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بچے یہ دیکھیں ایک اور یہ دو اور یہ تین چلو آپ لوگوں کو قریب سے دکھاتے ہیں دوستو تو یہ دیکھیں کافی کیوٹ ہیں اور کافی پیارے ہیں یہ دیکھیں اور جب سے ہم انہیں لائے ہیں تو یہ دیکھیں کافی گاز کھاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں اور یہ والا دیکھیں یہ والا ماشاءاللہ دیکھیں کافی پیارا ہے پاساو دوستو یہ دیکھیں دوستو دوستو تو ہمارے ایک دوست ہے اس نے چار ریبٹ کے بی بی ہیں چار ریبٹ کے بچے پینگ سے لائے تھے تو اس کے پاس ایک مر گیا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم اس سے لے آئیں تاکہ ہم اور اچھی طرح سے کیر کر سکیں اس لئے ہم اپنے دوست سے ہم نے اپنے دوست کو کہا کہ یہ ریبٹ کے بچے ہمیں دے تو تاکہ ہم اس کی پراپرلی کیر کر سکیں تو پھر ہم فائنلی اپنے منی زومیں لائے چکے ہیں دوستو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی شیطان ہے اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے جو ریبٹ ہیں ان کو کافی تنگ کرتے ہیں دوستو تو جلد از جلد ہماری فی میل دو تین دن میں انشاءاللہ بریٹ کرے گی ہمیں کافی وقت سے ویٹ تھا ہم کافی ویٹ کر رہے تھے کہ ہماری فی میل کب بریٹ کرے گی کب بریٹ کرے گی لیکن اس بار کنفرم ہے کہ دو تین دنوں میں وہ بریٹ کرے گی کیونکہ یہ دیکھیں ہماری یہ والی جو فی میل ہے نا یہ اپنے لیے اپنا مڈ ریڈی کر رہی ہے ہم نے مختلف قسم کے کپڑے یہاں پر رکھے تھے تاکہ جب ہماری فی میل بریٹ کرے تو وہ ہم وہ کپڑے اپنے مڈ کے اندر رکھے تو ہم نے آکے دیکھا آج تو ہماری فی میل جو کپڑے تھے نا وہ لے جا رہی تھی وہ مڈ میں رکھ رہی تھی اور یہ جو میل ہے تو ہم نے گاس وغیرہ ڈالا تھا تو یہ گاس بھی لے جا کے اپنے مڈ میں رکھ رہی تھی تو جب بھی اگر آپ لوگوں کی ریپٹ جو فی میل ہوتی ہے وہ اگر اپنا مڈ ریڈی کر رہی ہو تو سمجھ لینا کہ کچھ دنوں میں وہ فی میل بریٹ کرے گی تو چلو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں نا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ والا جو مڈ ہے نا یہ دیکھیں ہم نے کپڑے رکھی ہوئے تھے کپڑے بھی کپڑے بھی رکھ دی ہیں اور یہ دیکھیں میل نے گاس بلا کے اس کے اندر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں تو یہ وائٹ وائٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ میل نے اپنے بال اپنے اوپر سے ہٹایاں اور مڈ میں رکھیں تاکہ مڈ ریڈی ہو اور جب فی میل جب بریٹ کرے تو اس کو آسانی ہو دوستو تو ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے کافی سٹیڈی کیا ریپٹ کے بارے میں تو ہمیں یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی جب فی میل کے بریٹ کے دن قریب ہوتے ہیں تو اس کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو فی میل ہوتی ہیں مطلب پہلے سے ایکٹیف نہیں ہوتی اور اس کی علامت سمٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ فی میل سب سے پہلے اپنا مڈ ریڈی کرتی ہے اپنا ہاؤس ریڈی کرتی ہے تاکہ وہ جب بریٹ کرے تو اسے کوئی تکلیف نہ ہو جو یا لیکن آپ پر لیکن وہ دوکھ سکتے ہیں یہاں پر ظلم ہو رہا ہے قائم ایک ایک جات یہ دیکھیں یہ بلی کنی اہلا رہے ہیں چلی فی رہا مکار بات 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 سکتا ہے اس سے کیا儿 ہوں ہوں موسیقا موسیقا دوستو تو اس کے بعد ابھی پھر اس کا نمبر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں طیب بھائی اس کا کچھ نام ہے یا نہیں یہ سنوگل ہے اور وہ کیٹی ہے اچھا اس کا نام کیٹی ہے اس کے بعد کیٹی کا بھی نمبر ہے یہ اس نو بیل کو کیا ہو گیا یا رہے دے پیر لا بھی ساف نہیں ہوئے سیئی بس وہاں ہوسی ہو لے لے آپی جانے چلو ابھی اس کے بعد اس نو بیل کا نمبر ہے چلو یا تو یہ بھٹھاؤ یہ تو بھی سے ڈر رہی ہے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نحنانے کے بعد دیکھو اس کی کیا حالت ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور جب یہ خوشک ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ کافی پیادی ہے